ملک الجنت والناس لا والی انا غیر قیاء حضرت عباس یا مسخر و سخر لیکل مخلوقات بحق کمر بنی حاشم یا امہ ابیہ ادرکنی بحق دم الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد اجل فرج علی محمد باوازِ بلند سلوات بندے ڈھیرو سلوات دی آواز تھوڑی آئیے کوشش کرو اچھی سلوات پڑھو سارے اپنے عربانی آن دے مرہومین دی مغفرت واسطے بھی اچھی سلوات امامِ قائمدی جلد آمدو سلام تی واسطے واجب سلوات اللہم صلی علی محمد وعالِ محمد نعرِ تقبیر نعرِ رسالت ملک نعرِ حیدری حسینیت یزیدیت سیدادِ دشمنتِ لانت بر محمد و اہلِ بیتِ محمد بلند سلوات دعا ہے بانی مجلس دی محنت مالک اپنی بارگائج قبول فرماؤے تورایا اللہ عبادتِ چھمار فرماؤے بے اولاد مومنینو زندگی علی وارث عطا فرماؤے بیمار مومنینو مومناتنو اللہ صحت عطا فرماؤے بے گناہ قیدیا نو رہائی نصیب فرماؤے پردی علی وارث دا جل ظہور فرماؤے ایک سلوات ایسی پڑو کہ دعا میں قبول ہو جائے مراد شاہ نے گزارش یہ ہے کہ حکم ہائی ساڑھا برائے ناظر میں ممبر صابر بار بار اس دا حکم ہائی بھائی سجاد شاہ دا حکم ہائی ساریاں مسروفیات چھوڑ کے میں حاضر ہو گیا گھر برائن میرے ترہ ورہ دا ٹائم آئیت چار ہو گئے ہون تو میرا حق بندے نہ پڑندہ ایک سلوات ایسی پڑو جو میں گھران نہ لائے کے سلوات ہے اعوذ باللہ من شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند سلوات الحمدللہ اے رب العالمین سلام تو سلام مولا من کا ان نبی و آدم بین المائی و تین سلوات و علا وسیہی و غیرہی خلیفت ہی و عارس علمی علم الولین و اللہ خیرین سلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ پروگرام ہے میں دو جملے فضائل دے پڑھ لوں ہاں ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے چودہ رہبر عطا فرمائے ماشاءاللہ ہمارلہ ماشاءاللہ سلوات ماشاءاللہ اہم مراد شاہ لیس تو وڈی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے چودنچ حک حسین عطا فرمایا چودنچ حک حسین عطا فرمایا میں قولو نہیں آکھیا کہ چودنچ حک حسین ہے تاریخ پڑھ کے ویکھ لو حسین آلمین اچھ حک نہیں حسین اپنے ویڈ اچھ بھی حک ہے ایک عیسائی مورخ نے بڑا عظیم جملہ ہو سکتا اسے جملت فضائل دی نوکری پوری ہوگنے اپنی کتاب دے ویچے لکھی اس کے میں حیران ہا تاریخ نے یزید کردار نبار بار دہرائے کدی حجاج دی شکل ہے کدی متوکل دی شکل ہے کدی مروان دی شکل ہے عیسائی مسلمان نہیں ہو پیدا ہے حیران اس بات تے ہیں یزید بار بار کیوں آیا ہے حسین حک وار کیوں آیا ہے تھوڑا تھوڑا زبان نو حرکت دے ون دی کوشش کرو یزید بار بار کیوں آیا ہے حسین حک وار کیوں آیا ہے پوری کتاب اچھ بحث دے بعد صابر اس جڑا آخری صفحے تے نتیجہ دیتے ہیں دیلے ونج کے ادھے کلمد ابو سلم آئی عیسائی پہ آیا ہے یزید بار بار اس وستے آیا ہے کیوں جو یزید دی ماں میں سونا جائیں یا لکھا ماں دنیا تے آیا جنہا زمانے نے یزید پیدا کر دیتے ہیں عیسائی پہ آیا ہے نوات اللہ کوئی زہرہ بڑھائیے نہور حسین دنیا تے آیا ہے نوات اللہ کوئی بطول بڑھائیے ثابت ہویا پتر حسین تا ہوندہ ہے مادنا زہرہ ہوئے صرف نارکھر نالپوتر حسین نہیں ہوندہ وہ کردار زمانہ کی تھو گلے سی جڑا بطول دا ہائی آخری جملہ فضیلت امام حسین دا سجاد شاہ جی شیوہ مولا پہ فرمین دا ہے اللہ نے کربلا دی شہادت دے بدلے میرے دادے حسین نو کو جیسے انام اطاف فرمائے جڑے نہ کسے نبی کو لیں نہ کسے ولی کو لیں سمجھیں دے گل بڑی بڑی یہ نہ کسے علی کو لیں سوال ہوئے مولا کیڑے انام ان جڑے اللہ نے صرف تو دادے حسین نو دیتے تو جڑا پہلا انام مولا نے دسے معصوم فرمائے دیں جعل اللہ الامامت فی ذریت الحسین اللہ نے امامت جیسا مقدس اہدا میرے دادے حسین دی نہ سالچ رکھ چھوڑے امامت جیسا مقدس اہدا اللہ میرے دادے حسین دی نہ سالچ رکھ چھوڑے آخری بات دوسرا کہڑا ہی نہ ہمیں کوئی کربلا دا زوار بیٹھا ہے اپنے مقدر تفخر کی تک ملک دے وزیر اعظم تو وڈہ نصیب اس بندے دا جڑا بھامے مزدور ہے لیکن حسین دا زوار ہے چلو بھلا ہو نئے جڑے سمجھ کے بول پہو ملک دے وزیر اعظم اور صدر تو وڈہ نصیب اس بندے دا جڑا بھامے پانچ سو روپے دا مزدور ہے نہ لے حسین دا زوار ہے معصوم فرمیدن دوسرا انام جعل اللہ العجابت تحت قبط الحسین اللہ نے دعا دی قبولیت دا مرکز میرے داد حسین دے روزے نو بنا چھو فرمیدن جڑی کدائی قبول نہیں ہوں دی کربلا ون کے مانگ اور میں کیوں ایک ال شروع کرکل ہوتا میں مقصد واہ وات نعرہ نہیں ایک پیغام ہے معصوم فرمیدن نمک نال کھامنا پوی کھاؤ زندگی اج کم از کم ہیک دفعہ کر بلا ضرور جا حسین دی زواری ضرور کر اور گھٹ مقام نہیں حسین دے زوار دا معصوم دی حدیثے بروزے معاشر نورانی ہو سی ہو چہرہ جڑا ملے دادے شبیر دی زری نال مس ہویا ہے میں فضیل پڑھ دا کھلال ہو گا دیا سو آگئے اے روحانیت ہے اے کبولیت ہے آخری بات فرمیدن نورانی ہو سی نالے حسین دے ایک زوار دا مقام کتنا ہے اگر وہ کربلا چوانون دے بات باقی زندگی یہ نہیں گزارے جو میں چودہ چاند دن اے نہیں بھے بندہ زواری تو ہٹے دے کوئٹے کولو پوڑ مارنے شروع کر دے بھے نہیں میری گالتے نراز نہیں ہو معصوم فرمیدن اگر کوئی بندہ صحیح مانے اچھا میرے دادِ حسین دی کبردہ زوار ہے بروزِ ما شر پنیا گناہگار مومن دی بخشش حسین دا ایک زوار کرا سکتا ہے صبح داد لینے میں آیا ہی نہیں گھارے میرا بس ایک پیغام ہی اتوارے تک پہنچ گیا ہے رسول آکھا ہی غلافِ کعبہ تے پہلی نظر پوی جڑی دعا منگ سے قبول ہو سی چھے وہ امام آدھے حسین دے سنہری گمبت تے پہلی نظر پوی جو منگ سے قبول ہو سی وَطْمِ کُولو نہیں آکے ادویں حدیثہ سامنے رکھ کے علامہ اقبال آکھا ہی بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے اقبال آدھے مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے بس اتنا ہی پڑھنا ہی محنت میرے برامان دی مولا قبول فرماوے ہر بندے دے واسج نہیں مظلوم دی پھوڑی وچھا منا قبول ہون دی یہ تا بندہ وچھا ہند ہے اصلا خوش نصیب ہے ساڑے حصہ حسین دا غم آیا ہے چار ہستیاں ایسیاں جنہا دے ہاتھ بدن نلو جدا ہوئے کوئی ایک بندہ ہائے چکرے میں ممبر اپنے بھائی دے حوالے کر دے سا میں لفظہ کے چار ہستیاں ایسیاں تاریخ جنہا دے ہاتھ بدن نلو جدا ہوئے کرو سوال اصلا تا ہیک سنے ہوئے چار کونن پہلا ہے حضرت جعفر تیار صاحب مفتاح الجنہ پہ لکھدین جنگ موتہ دے مقام تے علی دے بھرا دے ہتھ کلم ہوگئے اللہ نے زمرد دے پر عطا کی تے سر پرواز کر کے جنت ٹھوڑ گیا میں گل شروع کی تیئے دے بندیاں دے چہرے تے حیرانگی ظاہر ہو گئی ہے کم از کم آٹھ کتاب بندے حوالے نال جملہ تری جہولیش پہنچا منا چانا دعا کونے جدے ہاتھ کلم ہوئے دعا ہوئے جدے آسرے تے علیہ مدینہ چھوڑے بلا ہوئی ماہ حسین دے راضی ہوئی دعا ہوئے جدے آسرے تے زہرہ دیاں دیاں ماہ دی کبر چھوڑیے تریہ کونے بھئی سجاد شاہ حسین دے مہمان وحب حب بن حباب قلبی کربلا دے میدان ایت تاریخہ دی حسین دے اس مہمان دے بھی حد کلم ہوئے ترائے گن چھوڑن چوتھا ہونے ناد سیندہ ویند شروع کرے ستن پتہ لگ سی چوتھا کونے آہ ایک جملہ اور تیرے حوال لکران پانچ چیزیں اکبر دے باب اکول ایسیاں ہن جنہ دی قیمت نہ عرب دے سکتا ہی نہ عجم دے سکتا ہی حیران ہو کہ سنتا مزی موار نہیں سوال کر پانچ چیزیں کیڑیاں کیڑیاں ہن تلوار حسین دی گھوڑا حسین دا مجلس شروع ہوئی ہے تھے انتہیں جس بندے دی آئے نہیں نکلی ساتھ جی آئے کریں تری یہ نمبر تھے مدری حسین دی الحمدللہ نالین حسین دی پنجماہ کمر بند حسین دا انہوں سوال بندہ ہے بھے اتنی حقیمتی یہ پانچ چیزیں کیوں ہوں وجہ دسا تلوار ہو ہائی جڑی علی واسطہ عرشتو آئی آئی گھوڑا ہو ہائی جڑی یمن دے بادشاہ محمد مصطفیٰ نو توفہ دیتا ہے جملہ تری حائد دے داد ہے مندری علی صغر دے نان کیاں دیتی آئی نالین علی قبر دے نان کیاں دیتی آئی یدی اجاتا ہی ہائے نہیں نکلی کمر بند سجاد دے نان کیاں دیتا ہی شرما کے بیٹھے رون دے وہ اجاتا ہی اجاتا ہی کوچھ چیرے ایسے ہیں جنہ دے چیرے تھے حیران گئے اٹھاوی رجب حسین مدینہ چھوڑیا ایک منٹ دیگال دو وین اٹھاوی رجب حسین مدینہ چھوڑیا کو جھ اٹھ اکبر دے بابے کرایت لے جس بندے کو لولے اس دا نام تاریخ جبجدل مل دے جمل عربی ایسا دین دن اٹھنو اٹھا دی وجہ توں اس ملہون دنا مشہور جمال یقینا سارے سمجھ گئے ہیں جو میں کہ آکھنا چاہنا کہڑا لفظ تیری ہیں جو حلیات نہیں پہنچا آمانا چاہنا منزل خزیمیاں اکبر دے بابے وزونو زینت بخشی جڑے عدب سن کے رومن دیا دیو حسین کمر وند لہا کے رکھیا اسے ستر تیری بیوہ سہائے نکل سی حسین وہ زکر اندر ہے جمال شبیر دے کمر بندنو وے دھرے ہے لیکھ ہی میرے حالے پاسے حسین وزو کریں دے رہن اے بے دین اکبر دے بابے دے کمر بندنو بڑے غورنالوے دھرے ہے دل لی سجیندہ کھلے اے ویج کے میں کسے ملک دا بادشاہ بن سکتاں حسین وزو مکا کے اے دے سجے پاسے آکے بازو ہلا کیا دن جمال جے پیارے ہی تے آج لیل ہے نہیں سارے ہندی ہائے نہیں نکلی امیر بند کے سن دے بیٹھے جو جمال پیارے ہی تے آج لیل ہے اتھے اکبر دے بابے ہک لفظہ کے فرمائے ادھانا آمین ملکا کے بیٹھے رہے اندن مندے خدا نہ کرے سارا اپنا کوئی مر بن جے سن زمانے دا ہوش ہی نہیں ہوں دا میں زینب دے بھرا دی غربت کلہ پڑ دا معصوم فرمائے دے نینج روج میں یارہ دی رات ساری رو دیا رہی ہیں پیارے ہی تے آج لیل ہے کم بے کمر بند حسین آقا دے ہاتھ تے رکھیا سا موک گئی بات دا محرم دی رات حسین چراغ بجھایا فرمائے جی نہ ٹر نہ ٹر جاؤ تریسو بندہ حسین نو چھوڑ کے نکلے اکبر دے بابے تریسو جو کسے نہیں صدیا جیدہ جمال اٹھے آنا زینب دے بھرا آدھا ہیک لازا رکوان یہ واپس ہے فرمائے میرے جتنے ہاش میں رشتہ دار ان خیمہ خالی کر دے ہو سارے خون دے رشتہ دار انہوں باہر بھیج کے فرمائے حبیب چراغ دے روشنی لیا حبیب دے حد تے چراغ اے جڑا بندہ انہوں تک ہے نہیں کر سکیا فرمائے جمال دے سامنے میرے سیر تو پیرا تک چراغنا روشنی کر امیرے جید یہ جہاں آئے نہ نکلے جمال تے پاسے وے اکبر دے بابا پیدا ہے جمال آج ہے دا محرم دی رات اے چراغ دی روشنی تے سیر تو پیرا تاہی وے خلے جی شہچنگی لگ دیئے یہ ہون مانگ لے فرمائے کل نا آوے کل پرسو میری لاشتے میری بیڑا آنے بس مقا دیتی ہے میں نوکری گزر گئی دامی دی رات دا محرم دا خونی دے ہڑا چڑیا ایک مختصر جی جنگ ہوئی کربلا دے میدانے سے میں مختصر آگ چھوڑیے تو چپ کر کے سن لے اتنی مختصر رہی بطول دا پورا ویڑا اجڑ گیا جنگ دا وقت ہی یو کچھ ہائی جو پتر دی از آن تو شروع ہوئی پیو دی نماز تے پتر دی جوانی تو شروع ہوئی پیو دی ضعیفی تے مک گئی اجتا ہی جس بندے دی ہائے نہیں نکلی اکباس دی چپ تو شروع ہوئی سکینہ دے دورا تے مک گئی تھوڑا مائک دواز دے میں بھائی اب باس دی چپ تو شروع ہوئی سکینہ دے دورا تے مک گئی بس یہ کچھ پڑ دا رہا نا حسین نو قتل کرن دے بعد ادھے بہین لٹین دی بھائی آئی ادھے بھیرا آتے لٹ پہ گئی آلیہ دے خیمے انہوں آگ لگی اے ملہون آدھے میں اٹھے ہاں میں آکے ہون کوئی نہیں سے رہ گیا ہون میں روک کرنا لگ کوئی نہیں نہ لے ہون فوجی وی علیہ دی دھی انہوں لٹ لٹ کے تھاک گئے حسین میں ونیا میں اپنا مقصد پورا قرآن جھولیاں پھیلاؤ ایک ویند تو نے حوالے کر کے طالب دعا ازدار و ملہون لاشیں ٹرنا شروع کیتے شام غریباں دی گل خلق کرنا آدھے میں نو زینب دے بھیرا دی لاش نظر نہیں آئی اے بہدین آدھے میں گنج شہدان آش گیا میں نو اکبر دے باہ بھی دی لاش نظر نہیں آئی ظالم آدھے وقت میں اتھے آیا جی تھے دی گرے لے تھی منتہ کریں دی رہی آئی شیمر خنجر چلے اندر رہی آئی آدھے میں لٹھے میں نو لاش تا نظر نہیں آئی تیران پتھران تروٹیوں یا تلواران دا ایک ڈیر نظر آئے ظالم آدھے میں تروٹیوں یا تلوار دے ایک ٹکڑا چاہ کے حسین دی لاش دے تو پتھر تیر ہٹانے شروع کی تے آدھے پتھر تیر تیر تلواران ہٹائے تڑفی جلنا تے جبتول ظالم آدھے گھوڑے بھج دے رہی آئین حسین دے سینے دیا ہڈیاں تروٹ بیا ظالم آدھے میں جتھے ایک برد بابا مود بھار گربلا دی ریت ستا ہوئے امیر نال گلنی جڑا غریب دی غربت غریب بڑھ کے مٹی دے سننا بیٹھے آدھے میں حسین دی لاشدی کی دی ہے ظالم آدھے میں ہاتھ چاہے جس ج مندری آئی مندری چمکی ہے جڑی میں نوڈیر پسند آئی ہے ظالم آدھے میں ہاتھ پایا ہے اکبر دے بابے دے ہاتھ دی موٹھ باندھوئی ہے جڑا پندہ ہڑتے ہیں نہیں کر سکیا آدھے جڑا میں سمجھے زینب زبھرا مندری لہاں وڑھ لیڈے دا لالے مادے میں ہاتھ زمین تے رکھے آئے اگھو تو ترٹی ہوئی تلوار دی ذراب ماری ہے آدھے میں ذراب ماری ہے فراتے کنارے تے غازی دی لاش اٹھئے خیمے آلے پاسے مو کر کے رو رو کی بے آدھے ٹورش مرگی ہے وچوں مقتل دے آگی ہے ملاؤن جمالے رو کی آدھی آدھے پہ اڈو جی واری سرماک نہیں رونا میں سیداؤں جتنے سید بیٹھ رہے واجبے میں لکھ ویریہ دھناوہ ٹورش مرگی ہے وچوں مقتل دے آگی ہے ملاؤن جمالے پہ اڈو جی واری آئیو قتلوں دے آگی ہے تے دی مادہ باخت اکبالے رو کے امال بنین درچان پہ آدھے پیا اونگل کٹے دے نہیں نہیں اجھانتہ ہی شرماکے بیٹھ رہون دے ہو اتنی ہائے کریں تیرے نالالازہ دار تیری ہائے دکبہ بڑھ جاوے ظالم آدھے میں ذراب ماری ہے رید دی وجہ تو زینب دے بیرادا کتہ آدھے میں اٹھے آمیں پتھر دا ٹکڑا چاہے تلے پتھر رکھی آئے ہوتے زینب دے بیرادا ہاتھ رکھی آئے ظالم آدھے میں ذراب ماری ہے مندری نہیں لتی حسین دی انگل کٹی گئی ہے آدھے میں مندری سمحال کے کمر باند جات پایا ہے اخبار دے بابے میرا ہاتھ نہ پہ آئے ظالم آدھے میں ایک ہاتھ چڑھایا ہے زینب دے بھیرا میرا دعا ہاتھ نہ پہ آئے حسین ہاتھ بھی نہ پہ آئے تکڑیاں رکھا چوائے نہ آیا رو رو کتنا ہے دل دل تک سب یاد ہے نلہا کال زینبیاں وڑے اوہ میں دلاشی ہوتے گھننا بھر جائیں جی الحمدللہ الحمدللہ میں بسم اللہ کران اللہ کال زینبیاں وڑے نہیں نہیں ایک منزل بلند کر جو ادا یا لی دی ادھی اندھی پہلے آکھیں میں ذاکری منوان وڑ نہیں آیا وعد آئی حاضری ضروری آئی بھیرا رازی رہ سے ذکر دی اضماتی قسم میں ازہ دار وعد ہے جدا میں سمجھے حسین کمر بند لا ہاں وڑ نہیں لے لہا اور سوال کر چو تھا کونے جنہیں ہاتھ کلم ہوئے آدھے میں حسین لاد پتھر تیرا کذرہ ماری ہے وقت میں دعا ہاتھ کچھے میں کمر بند جہاں دبائے آدھے میں کمر بند لا ہندہ پی ایم یا تھوڑی جائی دور ہے کہ نور دیا ماری لتھیے ایک بی بھی یہ جڑھی ویڑ کر کیا دیا حسین میں کر لا منگڑایاں کروٹاں بدل دا مادیاں قدماتے پہنچے اے تیرو کے پی آ دیتا ہے کفان میں جو او میلو صدیہ آئی بے کفان مات اب نہیں آنا چلو جس میں انواس تے حق میں بھیرامان داؤ زندگی تا نہیں پتا کتے مو گجاوے میرے باؤں ذاکر بیٹھ رہے کی شارہ کرے لاؤں سمجھے تے آئے تیرے واستے چاہی شارہ آئیوں کو جی میں مدینہ ماں مو لکھیں دی آئی نہیں سمجھا نہیں سکیا جی میں مدینہ ماں مو لکھیں دی آئی انہیں کربلا حسین ہاتھ لو کامڑے شروع کی تے بی بی رو گیا تے حسین کیا بھی حلو پہنے ماد قدماتے جھان کے پیادے میری لاش نو فدک سمجھے امڑی نانے دی امات لٹے اے ہڑا رو نینجل علی دی ادھی ہے جی میری لاش نو فدک سمجھے امڑی نانے دی امات لٹے دی رہی رو کے سیدہ دے تیری سند دے وانگ میرا لاشا بانوے جت قسیم مرحبا میں بسم اللہ گرام مادمی دا اتنوے جڑا سینے یا سر دے ناوے بی بی آدی حسین خنجر دیاں ضرباں دا دردے آدھے امہ نہ خنجر دا دردے نہ تیران دا دردے نہ تلواران دا دردے نہ نیزیاں دا دردے امہ ایک آئیسہ دردے میں ماشر دی رونے بی بی آدی کیڑا رو کے سیدہ دے میرے خون جا سرخ تھے نیزے میری بائن دے سیرتائیں آگئے ہاں بان خیمہ گامک تا لگئی ہائی لوٹا امتی چمیٹھرے دا گئے مرحبا 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 اے ہڑرنے سویر تلے کے میں جتنی دیر میں مردے بیٹھ رہیاں آمل کا شام میں دعوت دینا روانیت قبولیتیں اتنی آج دے تو آپ راضی ہو کے ٹڑ جاوے بی بی آدی حسین ہوڑ گیڑا دار دی جس بندے دیا جاتا یہاں اے نہیں نکلی اور درد نام آیا ہے ست میری اکبر دے باب دلاش کر وٹ بدلی ہے رو کے سیادہ دے جیوے تیرا دور میری زخمی ماں یسرِ بدی خاکتے جھڑیا ہائی اومید ہی میری دے دور لہے گئے سیرتِ ماتم کر اومید ہی میری دے دور لہے گئے چاچے نو حکلا مرحبا 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 بی بی آدی حسین میں سارے درد کربلا اچھ خلوت میں دھی رہیاں حسین تے نو اکبر دی برچی دہ دردے قاسم دے ٹکڑے آن دہ دردے بہران دے بازوں آن دہ دردے سیادہ دے یمہیں کیسا دردے جائے میں نو اکبر دی مہود بھولائیے بی بی آدی حسین کیڑا رو کے سیادہ دے جلا برکا لتھا ہے آلی ادا میں نو موت اکبر دی بھول گئیے کار مہتے پر دا والا دا میری بھائیڑ یتیم گل جی جی میں بسم اللہ کراں الحمدللہ سارے رالہے سارے رالہے ہنجڑے سیاد بیٹھے ہو تو اتھے واجبے ہائے کرنا اونتیاں دائے سانے دھییاں نہ اور لاؤ کے مجلس جائے سابر آئی تو پہلے اپنے علاقے جمعہ میں کوئی نہیں پڑھیا جملہ اکھے یہ اجازت دے ہو دے پڑھا حلکے دے ماتمی ایک دفاہ ہاتھ چاونا جڑے حلکے دے ماتمیوں اجازت دے پڑھ چھوڑا بی بی آدی حسین ہوردار سنا حقل مار کیا دے اممہ میرے دردہ پڑھی جاتے اممہ اللہ دے نہ تیرہ ساتھ تیرے سینے لال جڑی گھڑی یہ ہندے ویچ کیا ہے باندھی باندھی حسین لیاں کٹیاں رکھاتے جھکی روکے پیادیے مسلم دین ہی دے ٹکڑے ہیں تیری کاسے موانگ پا ماندھ